تو میرے دوستو ابھی ہم جدہ سٹی میں ہیں اور سوک بلد کے پاس میں ہی ہے تو چلیے میں آپ لوگوں کو لے کر چلتا ہوں جدہ کی مارکٹ سوک بلد جو بہت ہی فیمس ہے پورے سعودی عرب میں سب سے زیادہ اگر کوئی مارکٹ فیمس ہے تو جدہ کی سوک البلد اسے اجنبیہ مارکٹ بھی بولا جاتا ہے یعنی اجنبی اجنبی ملک جو جیسے انڈین پاکستانی بنگالی جو ہوتے ہیں وہ یہیں بھی مارکٹ کرنے کے لئے آتے ہیں تو چلیے میں آپ لوگوں کو اندر لے کے چلتا ہوں مارکٹ میں مساد مسین بیچ رہا ہے مساد مسین بیچ رہا ہے مساد مسین بیچ رہا ہے شوام علیہ فی فادی شوام لہا ہے مسرے جا چاہے میلاں مساد sparہ سکرہ چاہیں چاہاں چاہاں سکرہ چاہاں چاہاں سب الگ الگ ہے سب الگ الگ ہے نا بھائی اوہ دکھ نکالا لگ رہا ہے یہ نکالا پہلے یہاں پہ گاڑی کو پارک کرتے ہیں اس کے بعد جو پھر لیف رائنٹ کرتے ہیں جہاں بھی جانا ہوگا کہ ہماری کار جو پارک ہو چکی ہے میرے بھائی یہ بلد مارکیٹ کے پاس چلتے ہیں بلد مارکیٹ میں چلتے ہیں سامنے بلد مارکیٹ میں چلتے ہیں وہاں پہ جو ہے کہ دیکھتے ہیں کچھ اور ملتا ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑا بود لیتے ہیں پھر وہاں پہ لے کر جو ہے کہ سیدھے پھر روم پہ چلیں گے کیونکہ اور گرمی میرے تو توہر بخوت ہے بہت زیادہ گرمی بالول دیکھ رہے ہیں میرے کیا کنڈیسن ہوں یہ کافی حس میں زیادہ گرمی ہے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بیو کتنا بہترین ہے یہ دیکھئے اس کا بیو دیکھئے ماشاءاللہ کتنا خوش ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھئے جدہ سکت بلد یہ پوری مارکیٹ ہے سکھڑوں کی مارکیٹ ہے گولڈ مارکیٹ ہے یہاں پہ آپ کو ہر ایک مارکیٹ نہیں لے گی یہاں پہ دیکھئے یہ آنٹی لوگ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں جدہ سکھ بلد کے نام سے یہ جگہ جو ہے فیمس ہے جو بھائی جدہ آئے ہوں گے ان کو پتا ہی ہوگا جو نہیں آئے ہیں وہ بھائیز آپ دیکھ لیں کہ جدہ سکھ بلد جو اجنبیوں کی مارکیٹ بولی جاتی ہے نا یہاں یہاں جو ہے اجنبیوں کی پوری مارکیٹ ہے سمجھ گا میں دوتا ہوں ہر ایک چیز ملے گی دیکھ رہے ہیں کپڑے کے شو روم ہر ایک چیز یہاں پہ ہے چیز ، کھڑے آپ پہاں رو جو رہے ہیں ہمارکیڑ کا بہترین 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 ہے یہ پوری دیکھے دیکھے جو ہے رائٹ سائٹ لے پہا ہے یہ بڑے بڑے سورو میں پورے اوپر تک یہ نہیں کی بطل دیچے یہ دیکھے ایک ریال میں دیکھے آتر میں دیکھے ملے دیکھے ملے دیکھے ملے دیکھوں ملے دیکھے ملے دیکھے ملے دیکھے تو یہ ماشاءاللہ کتنی پیاری مارکی ہے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ پارکنگ میں آ چکے ہیں اب یہاں سے جو ہے اب سیدھے نکلیں گے شلیں گے سیدھے اپنے روم پہ یہ بیلدنگ پہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی پوری پارکنگ ہے پوری تین فلور پارکنگ بنایا ہو رہا ہے تو چلیے ایر ویڈیو اچھی لیتی ہو تو بھائی لائک سسکرائب شیئر ضرور کریے گا چلیے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں سب تک اللہ حافظ اپنے خوال لکھنا